کرے گا آج سے ہم ٹین سو سیختنا شروع کریں گے آج ہم سیکھیں گے اندفنیٹ ٹینس دوستو آپ نےینہا یاد کیا ہوگا اور بار بار یاد کیا ہوگا لیکن آج ہم یاد نہیں کریں گے آج ہم سیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں بغیر کس طائم ویس کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہچان کیا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ present indefinite tense کا جملہ ہے present indefinite tense کی پیچان اردو میں عام طور پر جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں لگتا ہے جیسے وہ باگتا ہے میں لکھتا ہوں ہم کھیلتے ہیں میں کھاتا ہوں میں کھیلتا ہوں میں پیتا ہوں اس طرح کا جو سارے جملے ہوتے ہیں وہ present indefinite tense کے جملے ہوتے ہیں آگے ہم اس کا استعمال دیکھیں گے present indefinite tense کی استعمال کہاں ہوتا ہے یا اس سے بنائے گئے جسن ٹین سے کہاں استعمال ہوتے ہیں اس زمانے کا استعمال ایسے کاموں کے بارے میں بتانے کے لیے ہوتا ہے جو بقائدگی سے ہوتے ہیں معمول کے کام اور عالمگیر حقائق کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہم جو کام روٹین میں کرتے ہیں وہ بتانے کے لیے ہم present indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ universal truth یا universal facts بھی کہتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم present indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں یونیورسل truth کون سے ہوتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اب یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور یہ ایک یونیورسل truth ہے اس کو بیان کرنا ہے تو ہم اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم present indefinite tense میں بیان کریں گے آگے ہم سیکھیں گے کہ جملہ ہم نے بنانا کیسے ہے اس کا structure کیا ہے اس میں simple ایک جملے میں تین چیزیں ہوتی ہیں subject ہوتا ہے verb ہوتا ہے object ہوتا ہے subject اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے اور verb کام کو کہتے ہیں object کہتے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے for example میں کھانا کھاتا ہوں present indefinite tense کا جملہ ہے اس میں جو میں ہوں یعنی کہ انگلیش میں اگر بات کریں تو i وہ subject ہوگا اور جو کھاتا ہوں یعنی کہ eat وہ verb ہوگا اور جو کھانا ہے meal یا food وہ object ہوگا تو ہم نے یہ چین چیزیں ہوتی ہیں simple subject ہوتا ہے verb ہوتا ہے اور object ہوتا ہے اور verb کی ہم نے first form use کرنی ہے present indefinite tense میں first form of verb use ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں helping verb کی helping verb میں دو گروپ آپ نے بنا لینے ہیں یہ چیز اپنے mind میں رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے آپ نے دو گروپ بنا لینے ہیں کہاں do لگے گا کہاں does لگے گا کیونکہ present indefinite tense میں helping verb do اور does استعمال ہوتے ہیں تو اب ہم سیکھیں گے کہ i we you they یا کوئی plural subject ہو اس کے لیے ہم do استعمال کریں گے جبکہ he she it یا singular subject ہو جیسے کہ کوئی نام آجائے احمد ٹھیک ہے صرف ایک نام آجائے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ وہاں does استعمال کریں گے سمپل ہے دوبارہ دیکھ لیں i we you they یا کوئی plural subject ہے اس کے ساتھ ہم do استعمال کریں گے اسی طرح جہاں he he it یا singular subject ہے وہاں ہم does استعمال کریں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز جہاں یہ جو first group ہے جہاں ہم do استعمال کریں گے یہاں جو form of verb ہے وہ بھی سمپلی لگے گی جبکہ جو does ولا group ہے اس میں form of verb کے ساتھ s ی es کا اضافہ ہوگا دوبارہ دیکھ لیں کہ اپنے دو group یہ آپ لکھ لیں گے آپ کو سیکھیں گے یاد رکھیں گے کہ i we you they یا کوئی بھی plural subject ہے اس کے ساتھ do آئے گا اور اس کے جو form of verb ہوگی وہ سمپل لگے گی جب جبکہ جو he he it ہے یا کوئی نام آجائے سینگلر سبجیکٹ ہو تو اس کے ساتھ does لگے گا اور باقی سمپل جملوں میں بھی اس میں form of verb کے ساتھ es کا اضافہ ہوگا یعنی کہ جو do والا گروپ ہے جس میں i we you they یا کوئی plural سبجیکٹ ہے اس میں verb کے ساتھ es نہیں لگے گا سمپل verb لگے گا first form of verb لگے گی جبکہ he she it یا singular سبجیکٹ جیسے کہ کوئی سمپل ایک نام آجائے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کہا جائے کہ لگے گا جبکہ سمپل جملوں میں وہاں verb کے ساتھ es کا اضافہ ہوگا آگے ہم کچھ سمپل جملے دیکھتے ہیں he reads good books دیکھیں he آیا ہے تو verb کے ساتھ es کا اضافہ گیا ہے he reads good books وہ اچھی کتاب پڑھتا ہے i write articles on different topics دیکھیں i کے ساتھ write آیا ہے es ka اضافہ نہیں ہوا اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے i write articles on different topics میں مخلف topic پر article لکھتا ہوں he goes to the library everyday وہ ہر روز library جاتا ہے اب ہم سیکھیں کہ ہم نے negative کیسے بنانا ہے negative بنانے کے لیے ہم اس کا جو formula ہے وہ یہ ہے کہ ہم subject استعمال کریں گے اس کے بعد do does استعمال کریں گے میں نے آپ کو جیسے بتا دیا ہے جہاں do لگے گا جہاں does لگے گا اس حساب سے آپ نے چل نا ہے اس group کو اپنے follow کرنا ہے جن کے ساتھ do لگتا ہے یہاں بھی do ہی لگے گا جن کے ساتھ does لگتا ہے does ہی لگے گا تو اس کے ساتھ آپ نے not لکھ دینا ہے اور verb اور object آجائے جائے یعنی کہ ہم simply do یا does not add کر ہم negative sentence بنا سکتے ہیں کچھ examples دیکھتے ہیں negative sentences کی he does not take exercise regularly آپ daily کہہ سکتے ہیں وہ باقاعدہ وردش نہیں کرتا اگر اس میں آپ غور کریں تو اس کو negative بنانے کے لیے صرف does not simply لگا دیا گیا ہے یہ ہی ہے اس لیے does آیا ہے ٹھیک اگر آئی ہوتا تو do not ہوتا we do not like boxing اب دیکھیں وہ بوئی ہے تو do لگا ہے does نہیں آیا اس طرح the goat does not eat meat تو simple کیا ہو رہے ہیں subject آ رہے ہیں اس کے بعد does not یا do not آ رہے ہیں اور اس باقی sentence ہے verb اور object آگے ہم دیکھیں گے interrogative sentence interrogative sentence کیسے بنائیں گے کہ اس میں simple ہے کہ جو do یا does ہم استعمال کرتے ہیں helping verb وہ جملے کے شروع میں آ جائے گا do یا does آئے گا پھر subject آئے گا اس طرح verb اور object آئے گا اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں does he go to market اب دیکھیں does جملے کے شروع میں آگیا ہے do you drink water do you sing a song تو دوستو آج ہم نے سیکھا present indefinite tense اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کو روٹین کی بات کرنی ہو ہم نے روٹین بتانی ہو تو ہم present indefinite tense use کرتے ہیں اس کے علاوہ universal truth کی بات کرنی ہو universal truth بتانے کے لئے بھی ہم present indefinite tense کی بات کرتے ہیں ہم نے اس کے negative بنانا سیکھا اس میں ہم نے simple do or does not کا استعمال کرنا ہے اور interrogative میں ہم نے دیکھا کہ do or does جملے کے شروع میں آ جاتا ہے تو آج کے لئے ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ